کہ بابا کچھ کر جائے گا اور ہم بھی ڈرتے ہیں گاڑی روڈ کر جبکہ غلے میں جیٹی روڈ پر پیسے نہ ڈالیں اور قبر والے کو سلام نہ کریں تو گاڑی نہیں ہاں بابا جی اور بابا جی کو بھی پتہ ہے غلے پر تالہ لگا رکھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یہ زندہ چوری کر لیتے ہیں اتنا بڑا تالہ غلے پر لگا ہوا ہے وہ بابا جی کہا رہا ہے خیار لگنا کسی کے ہاتھ میں نہ دینا غلے میں ڈالنا اوپر تالہ لگا رکھتا ہے ورنہ یہ تم سے لے گے اپنی جیٹ میں ڈالنے گا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اکل مندوں کے لیے فاہتہ بیرو یا اولیل امسا عمرت ہے آنکھوں والوں کے لیے کہ جس جدہ پر جا کر دے رہے ہو وہاں سے مردے کو جو قبر کے اندر ہے زندوں سے خطر ہے آخری بات ایک مقدمہ دائر ہوا نا سندھ کے اندر تاریخی بات ہے تو بزرگ کے اوپر جو لگا ہوا تھا لائٹیں جو لگی ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہاں خانوس وہ سونے گفتا کسی مرید نے لگا دیا اور ایک علاقے جاں ہو چوئے ڈاکو جو تھا وہ اتار کر لے گیا اسے ضرورت پڑی تو اس وقت مریدوں نے کچھ نہ کہا ابھی مار دے گا عدالت میں کیس کر گیا عدالت نے جادے نے بلا لیا اڈالنا فریقوں اس نے کہا جی بلکل کی ہے م Dominic Forward کہتں key پوچھنا ایم اتار کر لے گیا اور ان کے sgt میں لے کر گیا ہوں مریدوں کے sgt میں لے کر گیا اس نے کہوں اس نے کہوں کہ میں نے چوری سے کر لی تھی توبہ میں بزرگوں کی کبر پر آیا اور میں نے کہا جی میں نے چوری سے کر لیا توبہ اب میرے رسگ کا بندبس ما بس کرو تو بابا جی مجب탄ے میرے خواب میں رانت کا آکے کہنے لگے میود اس نے میرا کبر پر شگاں وقت ہل جا بچوں کو خانان کھلا میں آیا بن بنگن میں لی گیا ان کے اس نے کہا یہ مانو کہ بابا روزی دیتا ہے تو اس نے تو اس کو روزی دیئے داؤ گھر یا یہ کہو بابا کچھ نہیں کر سکتا اب یہ کیسے کہیں کہ بابا کچھ نہیں کر سکتا ان کی اپنی روزی مد ہوتی ہے ان نے کہا لے جا فانوس اب جان توڑ ہماری علاقہ نے لگا یا تو یہ مانو کہ یہ سنتا نہیں جب مانتے ہو سنتا دیتا ہے تو بابا نے مرید کو خود ہی فانوس دیا یہ حال ہے تو فرمایا یہ کرتے ہوں گے جماعت بنے گی پارٹیاں بنے گی تم نے کس کے ساتھ رہنا ہے جس کے پاس قرآن ہے جس کے پاس قرآن ہے